مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں آپ یہ بتائیں کہ یہ بھی فرض نہیں ہے یہ مولویوں نے بنایا ہے یہ بھی لازم نہیں ہے یہ مولویوں نے تین مسائل بہت کومن ہوتے جا رہے ہیں ایک خواتین کے حقوق کے نام پہ ان کو آزاد کرنا اور جو مولوی پابندیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ عورت ان چیزوں کی پابند ہے تو ان مولویوں کا مزاک اڑانا سمجھ میں آرہی ہے با؟ ان مولویوں کا مزاک اڑانا جیسے علماء ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں کہ بہو پر لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے اس کا اخلاقی فریض آئے آج آپ کو ایسے سکولرز ملیں گے جو بہووں کو باغی بنا رہے ہیں ساس اور سسر کا ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں ان کے دلائل پر تو میں بات میں بات کروں گا کہ وہ دلائل کیا دیتے ہیں اس کا جواب کیا ہے خاندانی نظام کو کیا کر رہے ہیں جوڑ رہے ہیں توڑ رہے ہیں مائے جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی تھی ان سے کہتی تھی بیٹا ساس سسر کو اپنے ماں باپ جیسے سمجھنا اس سے کہیں ساس سسر سے اونچ نہیں جھوتی تھی تو بہو کیا کرتی تھی برداشت کرتی تھی کہ میرے فادر ان لوہ ہیں مدن ان لوہ ہیں ان لوہ تو ہو گئے نا اللہ نے بنایا اس کو خالی یہ کاغذ کے اندر نہیں ہے سسر کو سے نکا بہو کے لیے ہمیشہ حرام ہے کیوں حرام ہے باپ جیسا بنا دیا اللہ نے ساس سے نکا داماد کے لیے ہمیشہ حرام ہے کیوں حرام ہے ماں جیسا بنا دیا صرف کاغذ میں نہیں بنایا ایک رشتہ بھی اس کا کر دیا کہ نکا نہیں ہو سکتا قیامت تک سوتیلی بیٹی ہے اس کو ڈاٹر ان لوہ اسلام نے بنا دیا اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لے پالا کہ آپ اس کو لے کے پال رہے ہیں بس اور کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام نے کہا اس سے نکا نہیں کر سکتے کیوں اپنی بیٹی سے نکا نہیں ہوتا تو اس سے بھی نہیں ہوتا بیٹیوں جیسا بنا دیا کیا نہیں بنا دیا اب سوتیلی بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے آپ کہیں کہ سوتیلے باپ کی خدمت اس پر لازم نہیں آپ نے اس کو بچپن سے لے کے پالا اس پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے اور لیبل لگا دیں میں ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں ویمن رائٹس اس سے ویمن رائٹس نہیں ملیں گے سوتیلے باپ کے دل میں اس سوتیلی بیٹی کی نفرت پیٹھ جائے گی کہ پھر بیٹی اپنی بیٹیاں تو خدمت کرتی ہیں اور دیکھنا یہ سکولرز آگے چل کے کہیں گے کہ بچوں پہ ماں باپ کی خدمت بھی لازم نہیں ہے تھوڑا سا بھی ترقی ہونے والی ہے اور یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ عورت پہ شہر کی خدمت لازم نہیں ہے یہ تو ہونے لگائے جب قرآن و حدیث نا اہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے نا تو وہ ایسا کھلوار بنتا ہے کھلوار بنتا ہے نا کہ اس سے بجائے خیر پھیلنے کے شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے ساز سسر کا جو رشتہ ہے یہ صلح رحمی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا خولاقا مین المائی بشرا ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا فجعالہو نسبا وصحرا ہم نے نسب والا اور سسرال والا بنایا اللہ نے نسب کو جس احتمام سے بیان کیا باپ دادا کے نسب کو اسی احتمام سے اللہ سسرال کو بھی بیان کر رہے آپ نسب والے رشتوں کے تو جوڑنے کے قائل ہیں اور سسرالی کو لفٹی نہ کرائیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اور چند بے وقوف ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے سسر کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے اسلام آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک جزیہ نہیں بتاتا جب اسلام نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور دو خاندان دیئے اس کو ایک نسب والا اور ایک سسرال والا اور دونوں کو اللہ نعمت کے طور پر بیان کر رہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو نسب کے حکامات ہیں قریب قریب سسرال کے بھی وہی حکامات ہیں بلکل ان جیسے نہیں ہیں لیکن یہ کہنا کہ ان کی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط ہے سوفیزت سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کتنی خدمت واجب ہے ساس سسرگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیٹے کو کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کے کہنے پر بیوی کو بولو چھوڑ دے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھوڑنا شروع کرتا بلا وجہ پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اے ابو دردہ میرے والد کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں تو کیا میں چھوڑ دوں میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا سمیعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنائیں رضا ربی فی رضا الوالد و رضا و سخط ربی فی سخط الوالد کہ اللہ کی رضا چاہیے تو اببہ کو راضی کر کے رکھو اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو اببہ کو ناراض کر دو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو باپ اگر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چھوڑ دو آپ کہہ سکتے سے تو ماں باپ کے حقوق پتا چل رہے ہیں نا دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو کیوں کہہ رہا ہوگا اس لئے کہ وہ بیوی باپ کے ساتھ سلوک سہی بولو نا کیا ہو گیا وہ شوہر کے باپ کے ساتھ سہی سلوک نہیں کر رہی نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو وجہ کیا ہے کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا تب ہی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا وہ تب ہی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا وہ تب ہی تو آ کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو دردہ بزبان حال یہی کہہ رہا ہے نا اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو اببہ کے کہنے پر فوراں چھوڑ دیتا ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا پتا چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا ساتھ سسر کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا جس کی بیس پہ نبی کہہ رہا ہے کہ اپنے اببہ اممہ کی مانو تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساتھ سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آ گئی اس پر کوئی حدیث اچھا سلوک میں ایک ایک لفظ پہ حدیث نہیں ہوگی جس کو عورف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے جس کو عورف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے بشرت ہے کہ وہ عورف شریعت کے خلاف نہ ہو ساتھ بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا در آپ پانی لے کے آنا کی جن سے بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے یہ اچھا سلوک ہے بولو نا کیا ہو گیا یہ اچھا سلوک جو اسکولرز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساتھ سسر پہ بہو پہ ساتھ سسر کی خدمت لازم نہیں ہے کیا وہ اپنے گھر میں یہ محل برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم اسلام یہ کہتا ہے یہ فلان کا بیان سلو آپ جس کو دیکھو قرآن حدیث کو کھلوار بنائے گا پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی وارٹ لگی پڑی ہے میرے بھائی برباد ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو سمٹا سمٹا کے جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی نہیں ملتے دو خاندان ملتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ کرے اپنے ساس سزر کی اس کو بھی تو چاہیے نہ کرے وہ سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے یہ اقلی دلیل دیتے ہیں جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلتونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے جو فقہاں نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے پہلے میں اس کا جواب دے دوں فقہاں نے لکھا ہے کہ بہو پہ ساس سزر کی خدمت لازم اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں جیسے شوہر بیوی کو مہر نہ دے تو بیوی کیس کر سکتی ہے شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے بیوی کیس کر سکتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں قضان یعنی کوٹ میں جا سکتے ہیں آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقن اور صلح رحمی کا تقاضہ ہوتی ہیں اس میں کوٹ میں نہیں جا سکتے عدالت میں نہیں جا سکتے تو خدمت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو قانون کا سارا ایسے چو کو بلائیں گے کہ میری بیوی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی بتا اب ہی دفعہ کون سی دفعہ لگے گی اس میں ہو گیا کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس میں مہر پہ تو قانون ہے یا بیوی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر یا شوہر نسل روک رہا ہے تو یہ تو نکاح کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے نکاح میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا اسی طرح بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں پاکستان میں تو نہیں کر سکتا لیکن اسلام میں کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ تیع ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی کوٹ میں کیس کر سکتی ہے کوٹ اس پر ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخلصے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے یہ جائز ہے بالکل لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پر کیس کیا جا سکے تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہووں کو بالکل کیا کر دیا ساس اور سسر سے آزاد باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو تو علماء کہتے آئے ہیں بہت پہلے سے کہ اب چونکہ وہ صحابہ تابعین کا دور نہیں ہے یہ جو واقعہ ہے نا یہ صحابہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے آج وہ دور نہیں ہے اس بات کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کر رہے ہوں ساس سسر ظلم کر رہے ہوں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہنے سے نہ چھوڑو کیس اسٹڈی کرو سامنے آئے دونوں کی باتیں سنو اس کے بعد فیصلہ کرو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بہو کو چھوڑو جب میں نے دونوں کی باتیں سنی تو جو انیلائز کیا جو فیصلہ پر میں پہنچا مجھے لگا کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں ظلم کرنے غلطی ماں باپ کی انہوں نے بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے اور ساس ٹورچر کر رہی ہے ذہنی طور پر بہووں کو جیسے کہ بہت ساری ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ہیں وہ کرتی بھی ہیں وہ ایک الگ بات ہے اس پہ میں ابھی بات کروں گا جلدی سے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیان سن کے ساسیں ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائیں بہت سے سکولرز ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ بیان یوٹیوب پہ گئے ہیں کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے اتنے فسادات پھیلے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی اتنے گھروں کے جھگڑے اس قسم کے بیانات کے بعد ہم نے نمٹائے ہیں اور سب کی بات یہی ہوتی ہے مختصاب اچھی بھلی میری بیوی گھر میں خدمت کر رہی تھی میری بیوی میرے ماں باپ کی بھی گھر کا بڑا اچھا محول تھا اب فلاں اسکولر کا ایک بیان آیا اور اس نے خدمت کرنا چھوڑ دی ایک کیس نہیں ہے کل میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ بھئی یہ اس ٹاپک پر میں نے کل بات کرنی ہے یہ گھروں کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں تو ٹوٹل کتنے کیسز ہوں گے سارے کیسز تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں اور نہ نمٹاتے ہیں نہ فون اڑھاتے ہیں ہم اتنا تو اس نے بتایا کہ اس نے پھر دو چار اپنے دیکھے واقعہ سنا دی ہے کہ ہمارے سامنے سامنے کے یہ یعنی ان کے جو ددیال ہے نا اس نے اپنے ددیال کے واقعہ سنا دے گی یہ تو ریسنٹی ہمارے ددیال میں ایسا ہوا ہے کہ بہو اچھی بلی چل رہی تھی فلا اسکالر کا بیان آیا اور بہو نے خدمت چھوڑ دی اور جو ان کے گھر میں ہنگامے لڑائیاں ہو رہی ہیں غیرت مرد غیرت مند مرد خدا کی قسم اپنی خدمت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے ہمارے ایک دوست تھے ان کی اپنی بیوی سے بہت لڑائی تھی بہت تیز زبان بیوی تھی اللہ کی قدرت کے ان کی والدہ رہنے کے لیے آگئی ان کے گھر میں اس کی بیوی نے ان کی والدہ کی بہت خدمت کی بیماری میں بہت خدمت کی روزانہ نہلانہ ان کو بوڑی والدہ تھی اور بہت زیادہ بیچاری بیمار تھی چھ مہینے دبا کے خدمت کی تو بندہ مجھ سے ملا کہتا ہے یار میں نے اس کی ساری خطائے معاف کر دی کہہ رب یہ اس سے بھی ڈبل بت اخلاق ہو جائے تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لیے میری ماں کی ایسی خدمت کی اس نے یہ چیزیں سکھانے کی ہیں بہو کو سکھاؤ بھئی ساس سسر کو اپنے باپ جیسا مانو اور بہو اور ساسوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں آپ وہ کونسی کم ہے ایک آدمی نے کہا بم ہے بم ہے اس نے کہا تیری امہ کونسی کم ہے بم کی ضرورت اس کو ڈر لگا تھا نا کسی نے کسی نے ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بم ہے تو وہ چیخ رہ نا دو دو فٹ بم ہے بم ہے تو کسی نے کہا بے تیری امہ کونسی کم ہے جس گھر میں تیری امہ ساس کی شکل میں ہو وہاں بم کی ضرورت نہیں ہے ایسی امائیں بھی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی تو اس میں بیلنس بات کرنی چاہیے بہو کو چاہیے کہ ساس حسر کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے اور ساسوں کو چاہیے کہ اس کو ایسے رکھو جیسے اپنی بیٹیوں کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹییں بلکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام میں صبح سے شام تک جدی ہوئی ہوں اور کبھی نو کا آپشن ان کے پاس ہو ہی نہیں نہ ان کو سونے دو نہ ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہو ان کی پرائیویسی میں گزرے ہو آپ ساس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں بداؤٹ پرمیشن انٹری مارے ہو بعض ساسیں ہوتی ہیں دروازہ کھولا کیا کر رہی ہے کسی کی پرائیویسی میں آپ بغیر اطلاع کے باپ نہیں جا سکتا جب بیٹا بالغ ہو جائے باپ کو چاہیے جب بیٹا کمرے میں ہے نوک کر کے جائے تو سوسر کہاں سے جائے گا بھائی اور ساس جا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے اور سوسر جا رہا ہے دیور جا رہے ہیں میرے سامنے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کسی گھر میں ہو رہی ہیں تو میں شور سے کہتا ہوں تم نے اس عورت کو اگر اس گھر سے الگ گھر لے کے نہیں دیا تم قیامت کے دن گناہگار ہوگی یہ ظلم ہے اتنے دیوروں میں لاکر تم نے ڈال دیا اس کو تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خدمت لے حصے تجاوز بولو نہ کرے اس میں ساسوں کا مسئلہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا وہ خدمت کا نہیں ہے وہ تنز کا ہے ساسوں میں جو ٹیکنیکل فالٹ جو منوفیکچرنگ فالٹ ہے اور یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتی ہیں وہ تنز پہ آ جاتی ہیں دیکھو تمام ساسوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی بچی آیا کرے نا آپ کے گھر نکاح ہو کے تو آپ یہ سمجھ لو یہ امیچور ہے میں میچور ہوں یہ کیا ہے اس کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے یہ الٹی باتیں بھی کرے گی نا کوئی تنز بھی کرے تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا دیکھو یہ بات آپ یوں کہہ دیا کرو تنزیہ لبو لہجے میں نہ کہا کرو انسان کی بچی ہوگی انشاءاللہ سمجھ جائے گی بیٹا تنز نہیں کرتے بڑوں پہ بیٹے کے کان نہ بھر ہو بہو کے خلاف وہ پہلے ہی مخنچو میرا بیان سن کے شادی کیا اور عذاب میں آ جائے گا وہ وہ تو کری نہیں رہا تھا تو ساسیں مسئلہ کیا کر رہی ہوتی ہیں ہر چیز چاہتی ہیں میرے کنٹرول میں آئے دیکھو اپنے گھر کی باتیں شیر نہیں کرنی چاہیے بعض دفعہ میں دل پہ پتھر رکھ کے شیر کر رہا ہوتا ہوں دل پہ پتھر رکھ کے جیسے میں نے اپنے بچوں کے جو ویلوگ بنا کے ڈال لیا نا یہ مجھے کوئی ذہنی طور پر اس میں اتمنان نہیں تھا اپنے بچوں کو اس طرح سے انسان ایکسپوز نہیں کرتا صرف اس لیے کہ جو فیملی پلیننگ والوں نے اللو بنایا وہاں ہے نا کہ بچے زیادہ تو ٹینشن یہ بتانے کے لیے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے ختم ہوتی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بچے تو گھر کی رونق ہیں اس لیے دو چار بچے ہم نے دکھا دیئے کہ ابھی تو دو چار کمپنی کی مشہوری کے لیے دکھائیں ہیں پورے دکھا دیں تو آپ آپ نظر لگاؤ گے سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال ہے ایک نے لکھا باتا کہ سولہ بچے پونے سولہ پیدا کر دیئے پاکستان کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دی آبادی بڑھا کے اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا کتنا اضافہ کیا پونے سولہ پیدا کر کے پیدا تو پندرہ ہوئے ہیں پونہ تو ابھی ہوا بھی نہیں پورا اچھا خیر ایک لکھا ہے اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا آ رہے ہیں ابھی اس ٹاپک پر انشاءاللہ میرا چار شادیوں والا چلا ہے نا تو پڑے کچھ لوگوں کے پھول آ رہے ہیں مبارک باتیں آ رہی ہیں ایک نے چار شیر نہیں اور ایک شیر کی تصویر بنا کے بھیجی کچھ اپریشییٹ کر رہے ہیں کچھ دنس کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے کچھ کہہ رہے ہیں آپ آدھی ملک کی غربت دیکھو اور یہ شادیوں پر شادیاں کر کے سپیڈل بڑھائی ہوئے ہیں انہوں نے پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہے ان پچے کے پیدا ہونے سے اور کیا ہو جائے گا مہنگا ہو جائے گا انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو پانچ روپے بڑھا ہے وہ میرے پندروے کی وجہ سے بڑھا ہے خیر ابھی ہم اس پر بات کریں گے چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ صلو علی الحبیب تو یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کہے تو بیوی کو چھوڑ دو ماں کہے تو بیوی کو چھوڑ دو تو اس کا علماء نے تشریح کیے کہ یہ خیر القرون کا دور تھا جب ماں باپ غلط نہیں ہوتے تھے لیکن اس سے ساس سوسر کا حق تو پتہ چل گیا نا کہ ان سے بنا کے رکھنی ہے آپ نے تب ہی تو ماں کہہ رہی ہوگی چھوڑ دو کہ ماں کو ستا رہی ہوگی بہو صحابی کے پاس آپشن تھا الگ کر کے رکھ لیتے ہیں نہ ستاتی کوئی تو وجہ ہوگی نا تو بعض بہویں کر رہی ہوتی ہیں یہ کام تنز کر رہی ہوتی ہیں ان کو ماں کا گھر میں گھسنا ہی پسند نہیں ہوتا اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ویمن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں بیٹے کو پال پوز کے جوان کیا اچھا خیر وہ میں ایک اشکال کا جواب دے کے پھر تھوڑا سا بتاتا ہوں ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی بات ادھوری چھوڑتا ہوں لوگ میرا کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں اس سے آدھا میسج جاتا ہے اب جیسے جن اسکولرز ہیں یہ بات کی نا کہ بہو پر ساس سوسر کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے ان کا میسج جانے سے بہویں باغی ہو گئی ہیں تو میرا بھی میسج جب بہو کے حق میں جائے گا تو ساسیں باغی ہو جائیں گی تو میں ابھی ساسوں کی بھی تھوڑی سی کھچائی کروں گا رہنا جائے ورنہ آدھا کلپ جائے گا اور ساسوں نے جب بہووں کی واتے لگانی ہے نا وہ بہت خطرناک کیونکہ بھم ہے تیری امہ کونسی؟ کم ہے ٹھیک تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ان صحابی رسول کو نبی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کے اپنے بیٹے کو کہو کہ بیوی کو کیا کرو چھوڑ دو تو بیوی سوسر کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہو ایک بات ہی دماغ میں آئی تھی انتہائی ہاں یہ اشکال تھا بہت سے لوگ ایک سوال پورتے ہیں اور کچھ سکولر جس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سوسر کی خدمت کرے تو دامات پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے اس کا صبح و شام آپ کے ساس سوسر سے واسطہ پڑتا ہے ہم کہیں کہ اس نے تین گھنٹے آپ کے ساس سوسر کی خدمت کی ہے یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے لہذا مرد کو چاہیے سوسرال جا کے وہ بھی تین گھنٹے بیوی کے امم اببا کی خدمت کرے یہ پاگل پنے کی علامت ہے مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سوسر اس کے گھر میں آئیں اور ساس اپنے داماز سے پانی مانگے تو داماز پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے میرا خیال ہے ایسے داماز سے فوراں خلا لے لینا چاہیے نہیں آری بات میرا خیال ہے ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں آپ کے سوسر آئے ہوئے ہیں آپ داماد ہو آپ کے سوسر گھر میں آئے ہوئے ہیں وہ سوسر کہتا ہے بیٹا ذرا ایسا ہے کہ مجھے آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہے نہ یہ کام آتا ہے تو شرح لازم ہے یا نہیں ہے کہ یہ اپنے سوسر کا اکرام کر رہی ہے یا تو ہوتل سے منگا کے دے یا ان کے لئے بنا کے دے وہ کہے میرے اوپر سوسر کی خدمت لازم سٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے چینج ہے مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے عورت کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے بلکہ سوسر تو دور کی بات آپ کی بی بی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا اس کو بھی سوسر والا احترام دیا جاتا ہے اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے اگر کوئی کام کہتا ہے ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا وہ آپ کو گئے ہیں میری بائیک پنچر ہوگی پنچر لگوا کے لیا آپ بولیں میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے وہ آپ کو پنچر کر دے گا بائیک کا پنچر بعد میں لگے گا تیرا پنچر کیا سکھا رہے ہو آپ سوسائٹی کو بھائی ساسوں کو بہووں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو بی بی کو شہر کا باغی بنا رہے ہو عوام کو ریاست کا اور سٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو کچھ سکولرز کا کام ہے بغاوت پہ لانا کچھ سکولرز ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے لیکن اس کا ریزلٹ پتہ کیا نکل رہے ہیں عوام علماء سے بدگمان ہو جب علماء سے بدگمان ہوگی تو بندگلی میں آکے کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ ہوائی باتیں ہیں تو آپ کو بھی بھول جائے گی ملحد ہو جائے گی تو عوام کو مولویوں سے علماء سے باغی بنانا لوگوں کو عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے جب تک سو فیصد اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی عوام اسٹیٹ کے خلاف لوگ مولویوں کے خلاف اور بیوی شہر کے خلاف بہوے ساسوں کے خلاف اولاد ماں باپ کے خلاف نتیجہ تباہی بربادی قطع رحمی رشتداریاں ٹوٹنا ہر شخص شتر بے لگام بے لگام اوٹ کی طرح ہوگا اور ریزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلے گا وہاں نہ بیوی شہر کے مانتی ہے نہ شہر بیوی کی وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں once upon a time اب وہ ان کے ڈشنری میں father in law اور mother in law رہ گیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ریاست کے باغی نہیں ہے وہ ریاست نے کنٹرول کر کے رکھا ہوئے ریاست نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوئے سمجھ میں آریے بات ریاست نے کنٹرول کیا ہوئے ریاست کے خلاف نہیں ہے وہ باقی سب کے خلاف ہیں لیکن ہمارے والے تو ریاست کے بھی خلاف بنا رہے ہیں تو ایک خیر کی چیز تھی وہ بھی مارکٹ سے کیا ہو جائے گی شاٹ ایک صاحب مجھے یاد ہے بہت پرانا قصہ ہے ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی دھاڑا سے چلے گئے میں نے کہا پھر کیا کر رہے بھائی میں نے کہا ملکی قانون ہے ریڈ سگنل ہے روکو انہوں نے کہا میں اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں اچھی دلیل ہے بھائی کہہ رہی ہے تو میں نے کہا بھائی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہو وہ گورنمنٹ کہلاتی ہے چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے یا وہ جائز طریقے سے آئے یہ حدیث سے ثابت ہے غلط طریقے سے بھی گورنمنٹ جب آئے گی مثال کے طور پر دھاندلی ہوئی انتخابات میں اور ایک شخص وزیراعظم نہیں بننا تھا دھاندلی سے بن گیا لیکن پاور آگئی اس کے پاس اب جب آگئی ہے تو وہی تمہارا باپ ہے پاور اس کے پاس ہے اسلام کہتا ہے حاکم ہوئے جس کے پاس کیا ہے پاور ہو قوت نافذہ جس کو فقہ کی اسطلاح میں کہتے ہیں جو آرڈر دے اس کو نافذ کر سکتا ہو اس پہ تو حجزات کیا جائے گا کہ ناجائز طریقے سے آیا غلط طریقے سے آیا لیکن اس کے لاؤ کو قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے جب تک کہ سو فیصد شریعت کی اگینس نہ ہو تو میں یہ اس کر رہا تھا کچھ سکولرز آپ کو کیا کر رہے ہیں لا شوری طور پر تو اس لئے بہووں کو یہ سکھاؤ ماں باپ کو چاہیے بہووں کو سکھائیں جامعہ تو رشید جو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے اس میں گرلز کے لیے بھی ہے تو اس میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھایا جائے گا اس میں نساب میں یہ چیز داخل کی ہے کہ ان کو گھرداری بھی سکھائی جائے گی کیونکہ یہ بھی ہمارے ہمارے مذہب کا حصہ ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے آج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو ڈاکٹر اینجینئر بنایا جا رہا ہے اچھی بیوی نہیں بنایا جا رہا تو دیکھو انگریز کی نظر میں اچھا شہر اچھی بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ ان کی نظر میں خاندانی نظام کی ویلیو وہ گدے گھوڑے جیسے سمجھتے ہیں انسانوں کو جب آپ نے خدا کا انکار کر دیا کہ خدا ہی نہیں ہے تو پھر اتفاق سے پیدا ہوئے نا تو اتفاق سے پیدا ہو گئے تو بس ہو گئے اب اس میں رشتداری کیا ہے اسلام جیسے نماز کو فوکس کرتا ہے اسلام جیسے حج کو فوکس کرتا ہے اتنا ہی رشتداری کو فوکس کرتا ہے اور اللہ انسان کی فضیلت یہ بیان کرتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے غلیز پانی سے انسان کو بنایا اور اتنی عزت دی کیا مطلب اللہ کہتے ہیں اتنی عزت دی آگے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اس میں میں نے ڈاکٹر انجینئر پیدا کر دی ہے اس میں میں نے سائنٹس پیدا نا 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 قرآن کہہ رہا ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا گدے گوڑے بغیر خاندان کے پیدا ہوتے ہیں انسان جب پیدا ہوتے ہیں ایک ددیال ایک ننیال ملتا ہے اور بلوغت کی دہلی اس پر قدم رکھا تو سسرال ملتا ہے اور بعض لوگوں کو سسرال ملتا ہے پھر سسرال ملتا ہے تو یہ اور فضیلت ہوگئی اتنا فلسطینی اسرائیل سے نہیں ملتے جتنے دماغ سسرال سے مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ فلسطین اور اسرائیل سے ملتا چلتا ہے یہ رشتہ سسرال کس سے ملتا ہے آپ میری حمت کو تو داد دے دیا کرو کتنے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں تم ایک سالہ برداشت نہیں کر سکتے کیس ہاتے رہتے ہیں میرا سالہ مجھے پسند نہیں وہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ہول سیل سالے میرے لئے قابل احترام ہیں کیونکہ سب ہیں اتنے سسر اتنی حساسیں الحمدللہ سب سے محبت ہے سب سے تعلقات اچھے ہیں ہمت کو کیا دو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ خاندان میں ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا انگریزوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو صرف ماں خوش ہوتی ہے وہ بھی بعض دفعہ خوش نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں چاہتی تو نہیں دلیں چلو ہو گیا اببہ تو کبھی ہوتے ہیں کبھی مارکیٹ میں نہیں ہوتے ہیں مٹھائی کے ڈبے تو انگریزوں میں اسی وجہ سے تو ختم ہوئے ہیں ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں کے پی کے میں تو بغیدہ فائرنگ ہوتی ہے آٹھ دس چاچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں آٹھ دس بھپیاں ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں خالائیں خوش ہوتی ہیں ننیال خوش ہوتا ہے پھر جب بلوغت کی دہلی اس پر قدم رکھتا ہے اس کے رشتے کی بات ہوتی ہے پھر ایک سسرال ملتا ہے اس کو آپ کبھی گلی محلے میں کسی کے گھر میں جاؤ آپ کو بھگا دیں گے وہ لیکن جہاں ان کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا کیسے بلاتے ہیں کہ جی بھائی جن تشریف لائیے دولہ بھائی آئے ہیں اور عید پہ آپ آئے نہیں نہیں آئے تو چلو ہم مٹھائی آپ کے گھر پہنچا دیں تو یہ عزت ہے تو یہ عزت توڑنے میں نہیں ہے میرے بھائی یہ کس میں ہے گورہ اس عزت اور محبت سے محروم پتہ یہ گوروہی کی ریسرچ ہے کہ انسان پیسے سے اتنا خوش نہیں ہوتا اچھے ریلیشن سے بہت خوش ہوتا ہے اچھے ریلیشن مسلمانوں کو ملتے ہیں کافروں میں اچھے ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ کیونکہ ریلیشن ہی ختم ہو گئے ان کا صرف بوائی فرینڈ بوائی فرینڈ گل فرینڈ گل فرینڈ اس کے علاوہ سب ریلیشن ختم اور ہم پہ تنس کرتے ہیں ہمارا مزاق اڑاتے ہیں ریلیشن ہی نہیں ہے ان کے تہواروں کی خوش ہی نہیں ہے تب ہی یہ ریلیشن جب تک سیکس کی خواہش ہے تو تھوڑا بہت دیتا ہے عورت کے ساتھ جب تھوڑا سا ہے وہ خواہش بھی ختم تو اب برباد زندگی اسی وجہ سے غیر مسلموں کا بڑھاپا دیکھا کرو ہمارا تو بڑھاپا ہی تو اصل انجوائے کرنے کے شروع ہوتا ہے ٹائم بڑھاپے میں ہم نے تو اپنے بڑھوں کو بھی دیکھا ہے اتنے دامات اتنی بہویں اتنے بیٹے اتنے پوتے او بھائی بابا کے مزے ہیں بھائی دادا کے یہ محلے کے جو دادا مشہور ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بدماش کو دادا بولا جاتا ہے کیوں بولا جاتا ہے اس لئے کہ دادا واقعی بدماش ہوتا ہے اب بہادر کو شیر بولا جاتا ہے کیوں اس لئے کہ شیر کیا ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے تو تشبیح اسی لفظ سے دی جاتی ہے کہ جس لفظ میں وہ معنی پایا جائے تو محلے کے بدماش کو محلے کا دادا کہا جاتا ہے تو بدماش کے لئے جو دادا کا لفظ ہم نے اردو لغت سے لیا اس کا مطلب دادا میں بدماشی والا معنی پایا جاتا ہے انگریزوں کے دادا میں نہیں پایا جاتا اب اگر بہویں اس سسر کی خدمت بھی نہ کریں سسر کے باپ کی خدمت بھی نہ کریں اور دادا جو ہے وہ گھر میں حکم دے رہا ہے بہووں کو بیٹوں کو دامادوں کو یہ کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں کر رہے تو بدماش ہوا وہ آپ نے تو اس کی بدماشی کی ایسی کی تیسی کر دی تو دادا کو بدماشی رہنے دو وہ جب گھر میں آئے نا لگے کہ کون آ رہا ہے چنگیز خان آ رہا ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے دادا اسی کنڈیشن میں پٹھانوں میں ہم نے دیکھا ہے پڑی پڑی پڑیوں ہوتی ہیں وزیرستان میں اتنا خوش ہوتا ہوں میں یار ان کے بے شمار بیٹے پوتے جب گھر میں آتا ہے نا بڑی پگڑی پہن کے تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد پہ کیا کر رہا ہے سارے بیڑے جاتے ہیں اس کے آگے یہ کلچر ہے جس کو اسلام کیا کرتا ہے بسند کیونکہ وہ آپ کا باپ نہیں ہے وہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے اس نے نسل نہیں روکی اس لئے آج وہ بدماش بنا ہوا ہے بدماش نیگٹیف سینس میں میں نہیں کہہ رہا کیونکہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مفتی صاحب داداؤں کو بدماشی چھکا رہے ہو بدماشی کے مطلب روبدار ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اور نسلیں روکنا شروع کر دو گے نا تو یہ تمہاری جوانی میں بھی بدماشی ختم اور تھوڑا سا ایجرڈ ہوئے تو بدماشی ویسے ہی ختم کچھ ہے ہی نہیں جس کے تم دادا ہو ایک آتھ بچے ہیں جن کے تم دادا ہو تو کیا بدماشی کس پہ کرو گے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ حملہ کیا ہے اگر چنگیز خان حملہ کر رہا ہوتا کسی گاؤں پہ تو حملہ حملہ کہلاتا وہ یعنی آپ مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو یہی لوگ کہتے ہیں نا حاکم کا حاکم ہونا جب پتا چلتا ہے اس کے ماں تحت ریایا لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں کمپنی کا مینجر ہوں میرے تحت سو آدمی ہیں میرے ماں تحت دو سو ہیں میرے ماں تحت چار سو ہیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ایک آدمی سے پوچھا آپ کی آپ مینجر ہو ہاں جی آپ کے ماں تحت کتنے کہہ رہے ہیں دو آدمی ہیں جن کی میں حاضری چیک کرتا ہوں جن کی تنخواہوں کا حساب رکھتا ہوں تو آدمی کہہ گا یار تو مینجر مینجر نہیں ہے کچھ اور بن جا تو دادا کا مطلب جس کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بہویں اور داماد ہول سیل کے حساب سے ہو it is called دادا یہ جو ایک آدمی بچہ لے کے گھوم رہے ہو دادا بادا اور پھر ان بچوں کی شادیاں بھی دیر سے کرتے ہو تو دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہو ایسے جیسے چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا اس کا مثالیں ہیں کوئی نیگٹیو لے کے جائے گا کوئی اس کو پوزٹیو لے کے جائے گا تو ہم کیا بات چلنے تھے جلی سے بتاؤ اب سولہ بچوں کی دوبارت میں کروں گا بات ساس کے حقوق بیان کر رہا تھا ساس میں تو یہ ارز کر رہا تھا یہ کہ ٹاپک پر اتنی لمبی بات ہو گئی آگے دو ٹاپک اور ہیں جو آج کل کے سکولر سے اس کو بڑا خلط ملد کرنا شروع کر دی ہے اب کیا مسئلہ ہے کہ بہووں کا جب آپ ساس سوسر کا باغی بنا دو گے تو بیڑا غرق مرد کے دل سے بھی بی بی کی محبت نکلے گی جو کہ ہو رہا ہے اور پھر یہ عورت اپنا فیوچر بھی دیکھ لے کے کیا ہے اس کا فیوچر لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساسیں بھی کوئی کم نہیں ہیں اس سے خدمت لی جاتی ہے اس کے بوجھ سے زیادہ اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا اس کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا اس کے بچے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی یہ کیا ہے نو عمر ہے اس کا وہ منٹل لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے اتنی مچور نہیں ہے جتنی تو آپ اسے بچوں کی طرح ڈیل کرو اپنی بیٹی ہوگی اس کو یہ احساس دلاؤ کہ بیٹا ہم آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں ہر وقت اس کی غیبتیں ہیں پورے محلے میں جا جا کے کرنا اپنے شوہر کو اس کے خلاف ورغلانا عورت کو پتا چل جاتے ہیں میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلانا رہی ہے وہ نہیں پھر محبت کرے گی سوسر کو چاہیے اس پر خرش بھی کرے عورت نے اپنے گھر میں دیکھا میرا باپ مست پر کتنا خرش کرتا تھا سوسر ایک پانچ روپے خرش کرنے گھٹکے کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے آج کل بہووں کا بھی سگرٹ وگرٹ تو شروع ہو گئی ہے یونیورسٹیوں میں گھٹکا بھی آئے گا یونیورسٹیوں میں جو ہماری بچیاں ہیں جو ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے میری اپنی ذاتی نہیں یعنی قوم کی بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں آپ کی دعاوں سے الحمدللہ سٹے لگا رہی ہیں لگا بڑا فضل ہے الحمدللہ ترقی کریں گے نا آئیس لے رہی ہیں بہاول کوئی یونیورسٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے تو تو اب کیا مسئلہ ہے وہ میں غزالی یونیورسٹی کا بھی طرح بتاؤں گا وہ کیا کر رہے ہیں تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھئی وہ اس کو چاہیے کہ بھئی آپ اس کو بچوں کی طرح ڈیل کریں سوسر کو چاہیے تم خیال کرو اس کا اس نے اپنے باپ کو دیکھا پیسے خرچ کرتا ہے سوسر صاحب پانچ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ اس کی تنخواہ کہیں ڈیوائیڈ نہ ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے تو ان کو سکھایا جائے کہ اس کو بچیوں کی طرح سمجھو اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو اس کی اپنی بھی لائف ہے اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے یہ بڑے ہیں یہ آپ کے ماباب کی طرح ہیں کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو بڑوں کی اونچ نیچ کو پرداش کیا جاتا ہے آگے سے رپلائے بولو نہیں کیا جاتا ہے پھر بھی ہم لوگوں کو ترغیب یہی دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بیوی کو اپنے والدین سے الگ ہی رکھو یہ آفیت والا جس کے پاس استطاعت ہے کیونکہ دین نہیں ہے نا اللہ کا خوف نہیں ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا جو دو خواتین جب لڑتی ہیں تو مرد کے لئے فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ میرے بھائی یہ نہیں ممکن ہے وہ اتنا مبالغہ آرائی کرتی ہیں خواتین رائی کا پاڑ بناتی ہیں تو ساز بہو کے جھگڑوں میں زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی تو مشورہ ہمارا یہی ہے کہ بیوی کو کہاں رکھو اگر استطاعت ہے بعض لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی تو استطاعت ہے تو الگ رکھو پھر اس کو سمجھاؤ بھئی میری اممہ جب گھر میں آئیں گی تو آپ نے ان کا خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ اممہ کے گھر میں داخلے بری پابندی لگ جائے یہ نہیں ہو سکتا بعض بہویں کہتی ہیں ہم پر بلکل ساس آئے نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی ایسا کوئی نیبرداشت کرتا تو اس طرح سے چلے گا تو معاملہ اس جلے گا اور چلتا رہا ہے اسلام مسلمان کلچر میں اب تک چلی رہے تھے نا کیا خیال ہے باقی میں الغزالی یونیورسٹی کا بتا رہا تھا تو انہوں نے جو خواتین کا نصاب ہے نا اس میں گھرداری بھی شامل کی ہے یورپ کے نصاب میں نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں خاندانوں کی ویلیو نہیں ہے ہم تو بھائی اسلام کو فالو کرتے ہیں اسلام کہتا ہے انسان میں اور گدے گھوڑوں میں فرقی کس کا ہے خاندان میں مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جواب ہی نہیں دے رہے کبھی دیکھا کہ گدھی کے سسر صاحب آئے ہیں ملاقات کے لیے خود گدہ نہیں آتا ملاقات کے لیے اس کو بی بی نہیں سمجھتا تو باقی کیا رہ گیا تو گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں یہی سسٹم چل رہا ہے گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں یہی سسٹم ہے کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے یہ تو آپ کا ہے آپس کی میوچل انڈرڈ سٹینڈنگ ہے جب چاہو ختم جب چاہو کسی اور کو بنا لیا اور کئی ہیں ہوں کہ بی بی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے ہیں تو میری گل فرینڈ وہ بی سیوں اسی طرح رکھی بھی ہیں پیچھے تو تو یہ الغزالی یونیورسٹی کا بڑا زبردست کام ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے ان کو بتایا جائے گا خاندان کو جوڑنا بھی کس کی ذمہ داری ہے آپ کی دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں دیکھو مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا وہ اس میں سستی کرتا ہے مجھے نہیں عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا خاندان عورت سے بنتے ہیں بچہ عورت جنتی ہے آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جوب نہیں کر سکتی اس نے کہا کہ فائر برگیڈ کیوں بھائی انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے آگ بجھانا نہیں میں پھر بتا دوں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا سب ایسے نہیں بہت سے مرد بھی تو خراب ہے نا تو چھٹکلوں کو ایک دم سیریس نہ لیا کریں چھٹکلوں کو ایک دم سیریس اگر کوئی ایسا لطیفہ مردوں کے بارے میں بھی آگیا پارسل کروں گا میں رکھوں گا نہیں کہ بھئی مرد ہے تو اس پہ لطیفہ نہ سناو وہ بھی ہم پارسل کریں گے انشاءاللہ آنے تو دون بنی نیرہ کوئی مارکیٹ میں جیسے ہی آئے گا پارسل کر دیں گے رہا یہ کہ اور بھی دو تین ٹاپک تھے جن پہ بعض اسکولرز نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا لیکن آپ بھی تو ٹائم چکے ہیں مکمل ہونے والا ہے تو یہی میرا ارادت ہے اس پہ پانچ منٹ بولوں گا لیکن پانچ منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے تاکہ کوئی شارٹ کلپ بن سکے نا تو اس لئے بہووں کو چاہیے بھائی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو اور خدمت کر کے اس کا دل جیتو اور ساس سسر کی بھی خدمت کرو اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں بہتر یہی ہے کہ جو کام خود کر سکتی ہیں وہ خود کر لیں اب ساس صاحبہ کولر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہیں پانی پی سکتی تھی نہیں نکالا انہوں نے ادھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پانی لے کر آ یہ زیادتی ہے یہ کیا ہے وہ زیادتی والا لطیفہ اتوار کے بیان میں سن لیا گا یہ کیا ہے یہ زیادتی ہے دوسری بات اس کے کمرے میں گز رہی ہیں میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ بھئی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پرمیشن لو شوہر کو بھی اس بارے میں لفٹ نہ کراؤ اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تربیت کریں کہ شوہر سے بھی نہیں جب جوائنٹ فیملی میں ہو تو کس سے پوچھو ساس ان کا دل بڑا ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں اپنی باتیں میں شیئر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے اچھا نہیں لگتا لیکن بعض دفعہ جیسے بچوں کے میں نے ویلوگ ڈالنا شروع کی ہے اسی نیت سے کہ لوگوں میں تھوڑا ترغیب ہو پرنہ مجھے نہیں شوق ہے اپنے بچوں کو میں پندرہ اور سولہ اور یہ سب چیزیں لوگوں کو جتنے بھی ہیں آپ کو کیا لینا دینا اس سے یہ کسی حکمت کے تحت بتانا پڑتا ہے تو بچوں کے ویلوگ بھی جو میں بناتا ہوں وہ بھی اسی حکمت کے تحت تو اسی میں بعض دفعہ اپنے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنی پڑتی ہیں اپنے گھر کی باتیں دل پہ پتھر رکھے مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمارا عمل بھی ہو مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میریڈ ہے کہیں تفریق کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کھا کہ آپ ساسوسر سے اجازت لے کے آو گی تو میں لے کے جاؤں گا ادروائز نہیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائی آپ کی بیوی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائی گی وہ کہا گی ان سے اجازت لینی ہے تو شوہر اگر غیرت مند اور خاندانی ہوگا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا باہ باہ تو بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے اجازت دے دی میں نے کہا نہیں اس اجازت قوم اجازت نہیں مانتے آپ کے ماں باپ کی طرح ہے نا وہ اب تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے ان سے پرمیشن لو کوشش ہوتی ہے سو فیصد اس میار پر پورے اتنے نہ اتنے تو ان کا دل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر اگر وہ زیادتی کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے آپ ان سے پھر پکڑ سکتے ہو کہ ہم تو آپ کو اتنی اسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا ہو تو کسے اجازت لو ہمارے گھر میں جب تھے تو ہم سے لیتے تھے اب وہاں ہو تو کب شوہر بھی اس سے خوش ہوگا نا اگر غیرت مند ہوگا مخنچو ہے تو پاگل ہے نا وہ تو پھر بولے گا مجھ سے پوچھنے نہیں یہ میرے اببا کو لفٹ کرا رہی ہے ہم سے پوچھنے نہیں رہی اب بھائی غیرت مند آدمی ہوگا نا وہ کہے گا یار مجھ سے زیادہ لفٹ کس کو کراؤ میرے اببا میری نافرمانی کرلو میرے اببا کی نہ کرو غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں بے غیرتوں کے تو کوئی اصول بے غیرتوں کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتے قانون تو غیرت مندوں کے لیے بنایا جاتے ہیں بے غیرت تو آپ کو بتا ہے سب کو بتا ہے صرف آپ کو نہیں بتا ہمیں بھی بتا ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بچی کا واقعہ ایک بیان میں بیان کیا فرماتا ہے میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں باپ کا دل خوش ہوتا ہے یقیناً کہ میری بچی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے داماد کبھی کچھ دنوں کے بعد سفر ہونے والا ہے تو کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میرے ابو بھی جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں کیونکہ شادی کے بعد عورت میں اطاعت کے معاملے میں اطاعت کے معاملے میں شوہر کا حق باپ سے بولو زیادہ اور کہا کہ ان کو یہ بتا بھی دو کہ میں نے ابو سے کہا تو ابو نے کہا کہ نہیں کس کے ساتھ جاؤ اور دل ان کا بڑا ہو جائے گا تو خاندانی لوگ اس طرح کرتے ہیں اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں کہتے ہیں آجا ابو وہ میرے میاں بھی ایک ہفتے بعد جانا ہے چھوڑ میاں کو میں جو تجھے کہہ رہا ہوں میاں میاں کو باپ پنایا ہے تو نے ابو وہ میرے سوسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھی نہیں جا سوسر تیرا باپ لگتا ہے کیا جنا میں نے اور ویسے بھی فلان کا بزرگ کا بیان آیا ہے کہ ساس سوسر کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے باپ کو بھول گئی ہے کیا تُو باپ کو کیا دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے محبت بہت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی محبت پر بیٹی کے مستقبل کو ترجی تبھی تو رخصت کیا اس نے ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے تو فیوچر اس کا سوسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں رہے وہ ایڈجس ہو کے فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے وہاں کم خوش ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے نہیں آرہی کھو بڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو ہم تو جتنی کھو بڑی اللہ نے ہمیں دی اس حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں ہر آدمی کی اپنی کھو بڑی ہے اس میں الگ الگ قسم کے سوفیئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناو یہ میرا مقصد مائیں تو بلکل بھی نہ بنائیں اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ جب آپ جب اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے بچی کی ماں کا ہاتھ لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ ساسیں بھی وہی یاد رکھ لو ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے اس نے کہا تیری اممہ کون سی کم ہے بہت ساسیں بم کی طرح ہوتی ہیں تنس کرتی ہیں ٹورشر کرتی ہیں ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعہ دن تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرف داری کرے پھر خام خامیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ باگل ہو رہی ہے ڈپریشن میں چلی گئی نفسیاتی مریضہ بن گئی اور ماں باپ کہہ رہے نہیں جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بلکل ہی بند کر دیتے نہیں جی وہیں دفعہ ہو وہیں مر ہم نے تجھے رخصت کیا یہ بلکل غلط ہے بھائی بیٹی ہے اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھل رکھو اس کو برداشت سکھاؤ پہلی رذر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو اور بتا اس کو یہی دو کہ گھر کے دروازے بند ہیں دل میں یہ نیت نہ کرو لیکن اوپر اوپر سے کیا بولو بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجس ہونا ہے تم نے ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے گے نہیں آنا یہ کر رہی ہوتی ہے بعض دفعہ اب تم نے وہیں تمہیں درخصت کیا ہے تو سنبھالو سنبھالو